بودھزم اور نا جانے گنتے چلے جائیں یہ پرغام کیوں ہے ان قوموں کے لیے ہے اور یسو مسیح کسی خاص فرقے کے لیے پیدا نہیں ہوا یسو مسیح تمام قوموں کے لیے پیدا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں آپ اس کو فیس بک اٹھا کے دیکھ لیے اور اس کے ساتھ پروگرام کو دیکھیں یوٹیوب کو دیکھیں کتنے غیر قوم ہیں ابھی ابھی ہم آ رہے تھے دیکھ بزرگ آدمی جو ہے جتنے مسیح کو قبول کیا گوڑا آدمی وہ پڑھ رہا ہے تو ایربانی پڑھ رہا ہے اور مسیح یسو کے بارے میں بتا رہا ہے تو بے شمار لوگ جو ہیں آج خدا مسیح کو قبول کر رہی ہیں اور خدا من خدا نے یہ بغام فرشتوں کے موں میں ڈالا گئے بھئی اور زمین پر جو دنیا آدمِ بالا پر خدا کی تمجید ہو یعنی آسمان کیا کرے خوشی منائے آدمِ بالا کون سا آسمان ہے اور کتنے آسمان ہیں بتائیں تین آسمان ہیں اور سب سے اوپر آدمِ بالا جب کوئی پغام خدا بیجتا ہے تو آدمِ بالا جو پہلا آسمان ہے جہاں پر باپ بیٹا روکت مقدسین رہتے ہیں اور دوسرا جرامِ فل کی جہاں آگ ہی آگ ہے اور تیسرا آسمان یہ خضا ہے تو یہ جب آدمِ بالا سے یہ برشتیں آ رہی ہیں تو یہ بیٹے میں جتنے آسمان میں ان کو یعقیر جو میں آرے زور دارتانیاں خدا کے جلال کے لئے میرے آپ سے کوئی خوشکریں آ رہے ہیں دنیا کے لئے خوشکریں یہ کہا رہے ہیں اہلہویا تو لہذا کہہ لکھا ہے زمین پر ان آدمیوں جن سے وہ راضی ہے صلح but they brought message message of peace now let me ask you there is peace نہ ہمارے خانگانوں میں peace ہے جتنے گھر کے افراد ہیں بھارے کی عباس میں نہیں گھنے نہ کلیسیوں میں peace ہے پاس بانو کی پاس بانو کے ساتھ نہیں بنی اور میمبران کی جو ابھی شرک بورٹ کے میمبر ہے ایک جاتا دوسرا تو وہ جی آپ اس میں نہیں بنی ڈائیسس کے اندر امن نہیں ہے ہر اگنی تیروں کی خاطر اس کام میں لگا ہوا ہے دنیا کی سلطنتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کی بادشاہتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں دائیس سکون نہیں کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں سکون ہے آپ بتا سکتے ہیں دائیس سکون نہیں حضرت دعوت یہ زبردست بات کہتا ہے کہ مدتوں سے سلطنت کے شہزادے سے ہماری دشمنی ہے سلطنت کے شہزادے سے ہماری دشمنی ہے تو سلطنت کہاں ہوئی گیار ماں باپ پڑے پدیش کا جن یسایہ کا وہ امن کا شہزادہ ہے جب امن کا شہزادہ ہماری کلیسیوں میں نہیں ہوگا تو پھر امن کیسے ہو سکتا ہے تو لہٰذا خدا امن خدا یہ چاہتا ہے کہ ویرس پیس امن کا پغام مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے ازایہ چپٹر نائن ورس سکس ہے ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا سلطنت تو اس کے کندے پر ہوگی اس کا نام عجیم شیر خدا قادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا کیا ہوگا شہزادہ ہوگا اب امن کا شہزادہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یو این او جو کہ اس محصد کے لیے قائم کیا گیا ہے کہ جہاں جنگو جدل ہے وہاں پر وہ امن بیدا کریں امن کمیٹیاں بنائے جاتی ہیں امن کمیٹیاں فیل ہو گئی ہیں امن قائم کرنے کے لیے کیا گئی ہیں کیا گئی ہیں ایس لیے کہ امن کا شہزادہ ہمارے جیون میں نہیں ہے اگر آج آپ امن کے شہزادے کو دعوت لیں گے تو وہ آگ کے اندر آئے گا اور آگ کے جیون میں سکون آ جائے گا سمندر میں تفان گیا ہے بڑی کوشش کی گئی ہے سمندر ساخن ہو جائے گا لیکن سمندر ساخن نہ ہوا سب کچھ پھینک دیا گیا ہے پھر بھی سمندر ساخن نہ ہوا کس کی بات کرتا ہے کیونکہ امن کا شہزادہ آپ اس کے جیون میں نہیں ہے جب اس کو نکال کے باہر پھینک دیا تو کیا ہو گیا دلاتم کھم کے سکون آ گیا آج ہمارے اندر جو صلح کا دشمن ہے حسد ہے بھوگز ہے کینہ ہے گڑائی جگڑے بددیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ امن کے خلاف ہیں آج ہم اس کے نکال دیں تو ہماری زنگی میں سکون آ گیا اتمی نام آ جائے گا اور دوسری بات میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جلدی سے جتنے عزیز ہمیں باہر سے دیکھ رہے ہیں وہ امنے سواگوں تو بھیج سکتے ہیں اپنی پریئر جو ریکویسٹ ہیں ریکویسٹ کے ہیں وہ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لئے دعائیں کر سکیں لیکن شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بات چلنی واقعہ ہوتی ہے کیا مسیحی شراب نوشی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اور کلام کیا کرتا ہے منع کرتا ہے جب کلام منع کرتا ہے اور اس کے باب جود بھی ہم شراب نوشی کریں تم کہاں کھڑیں یہ بغام یہاں صرف یہاں تک نہیں رہنا چاہیے یہ بغام جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں تک آپ لے کے جائیں کلامی مقدس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکال کر دیکھیں بہت سارے لوگ جہاں شراب پینے کے بہانے بانتے ہیں کون سی آیتیں پیش کرتے ہیں کہ یہ سنیں بھی تو مہا بنائی تھی اور پانوسر سول نے بھی تو تموتی ایسے کہا تھا کہ اگر میرے دے میں خرابی ہو تو ذرا سیبان ذرا کا لفظ لکھا ہوا ہے اور اسے پہلے لکھا کہ تیرے ہاتھ پاک رہی ہیں یہ ورش جو ہے آپ لوگوں نے بڑے غور سے پڑھتی جو میں حوالہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شراب لفظ کو اگر ہم لکھ کر کے دیکھیں یہ مرکب لفظ ہے شر اور دوسرا کیا ہے آ شر کا مطلب کیا ہے شرارت شرارت کون کرتے ہیں بھئی شیطان آ آپ کا مطلب کیا ہے پانی تو شرارت کا پانی مالیں جب آپ شرارت کا پانی پیئیں جتنی ورڈ کے لوگ باہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگ مجھ سے متفق نہ ہوں تو آپ مجھ سے ورڈ سپ کے ذریعے ٹیلی فون پر بات کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں اور کلامی مقدس کو کیونکہ بائبل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں ازایہ چیپٹر 5 یہاں پر سات قسم کے افسوس کیے گئے ہیں ازایہ چیپٹر 5 سٹارٹنگ پرام ورز 8 دو ٹوانٹی تھری سات قسم کے افسوس کیے گئے ہیں ان سات قسم کے افسوس میں دو جو ہیں شراب کے حوالے ہیں اور یہ بڑا قیمتی حوالہ ہے کلام مقدس میں لکھا گیارویں آتھ میں ازایہ چیپٹر 5 ان پر افسوس جو صبح صبحے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ رہیں جو رات کو جاگتے ہیں جب تاکہ شراب ان کو بڑکا نہ دے ان کے جشن کی محفلوں میں بربت اور ستار اور دب اور مین اور شراب ہیں اگر آج آہ پر دیفینس کے علاقوں میں جا کے دیکھیں جتنے گورنمنٹ کے آفری سر ہیں وائی ایم سیہ کی جو آج کا روام پر بازے توریوں سے پہلے وہاں پر مجھے شرم آتی بولتے ہوئے بھی کہ وہاں پر کیا کچھ ہوتا تھا لڑکیوں کو بلائے جانا شراب نوزی کرنا غلط کام کرنا یہ سارے کام وہاں پر ہوتے جو میں برس میں بتا رہا ہوں شراب پینے کے بعد انسان ننگا ہو جاتا ہے شراب پینے کے بعد انسان اندہ ہو جاتا ہے جب نو نے شراب میک کو استعمال کیا تو کیا ہویا وہ ننگا ہو گیا تو لہذا اس کے بعد جو دوسرا افسوس ہے بائیسویں ایک کو میرے ساتھ دیکھیں آنے ازایہ چیکٹر فائی برس نمبر ٹومنٹی ٹونٹی ان پر افسوس جو میں پینے میں زور آور اور شراب ملانے میں پہل بانے تو آپ یہ بتائیں کہ بائیبل کہاں اجازت دیتی ہے اور غیر قومیں کہتے ہمارے لوگوں سے کہتے کہ آپ لوگوں کو جو ہے اجازت ہے تو آپ ہمیں پرمٹ بنا کے دے دے تاکہ پیئے ہم ہمارے وسیلہ سے ہم پرمٹ بنا کے دیتے ہیں اور وہ جو ہیں ہمارے فاضروں کے پاس جاتے ہیں فاضیوں کے پاس جاتے ہیں مجھے نے کہا کہا تھا کہ ان کو جو ہے شراب ملوشی کا پرمٹ بھی گئے سرے آم مملک تیر پاکستان وزیر آزم وزراء اور تمام آرلیمنٹ تک یہ پیغام پنچانا چاہتا ہوں ممشق شاوید قل یہ اعلان کرتا ہے کہ بائبل اس بات کی شراب ملوشی کی اجازت نہیں دیتا تو دردتایاں سرا کے جلا کے اگر آپ اسے خوش ہیں بائبل اس کی بائبل کنڈیم کرتی ہے اس بھیل کرتی ہے بائبل کنڈیم کرتی ہے بائبل کنڈیم کرتی ہے بائبل کنڈیم کرتی ہے اکثر ہمارے بھائی ہیں کہتے ہیں نو باٹلی نو کرسکس سنا آپ لوگ رہے ہیں یہ نعرہ نو باٹلی نو کرسکس اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کیوں بیس کی رات کو جب آپ بولیٹ مونن لینے جاتے ہیں آپ اس آتا لے کے موں کو اگر قریب ہے تو درہا سمیل کر کے دیکھیں اس کے موں دے ہو تو لہٰذا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے میں جلدی جلدی اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کلام مقدس میں لکھا ہے امسال فیس باب اس کی پہلی ہے میں مسکرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے وہ اکل ماند نہیں ہے وہ دانا نہیں ہے He is not wise man اب زبردست بات پروورک پروورک چیپٹر ڈونڈی تری سٹارٹنگ پرام برس ڈونڈی نائن ڈو ڈھرٹی تری امسال فیس باب اس کی ڈونڈی تری ڈونڈی نائن برس ڈونڈی نائن ڈونڈی نائن برس ڈونڈی نائن برس وہی جو ملائی میں کی تلاش میں رہتے ہیں جب جب میں لان لان ہو جب اس کا اکثر جان پر پڑے جب وہ پروانگی کے ساتھ نیچے اترے توجہ فرمائیں تو اس پر نظر نہ کر بینا تو دون کی بات ہے میں تمام ان مسیحوں سے ہم کلام ہوں جو شراب نوشی کرنا آنر کی بات سمجھتے ہیں میرا کھلے آپ آپ سے جھگڑا ہے کلام یہ کہتا ہے بردر جعوید نہیں کہتا ہے میری بات ڈرد کر دیں اگر کلام کہتا ہے تو اس کو قبول کریں جب وہ پروانگی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر بھی نہ کریں کیوں کیوں چیز اچھی نہیں ہے نا شراب ہے نا ابھی میں نے بتایا آتا ہے اس پر نظر بھی نہ کریں آگے کیا لکھا بھی کیوں کہ انجام کار وہ سام کی طرح کارتی اور فائی کی طرح ڈھس جاتی ہے تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی اور تیرے مو سے کلٹی سیدھی باتیں نکھلیں گی آپ کے ساتھ دیکھ رہی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے تو لہذا آج میرا میسیج سخت ہے کرسمس کے حوالے سے کرسمس اینڈ الکوھل کرسمس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ کرسمس کا مطلب ہے امن سلامتی اور بھائی چارہ اور ایک جسے کے ساتھ میل ملاب کا پغام تو لہذا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور چند ایک حوالہ جات ہم اور دیکھتے ہیں میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ شراب کیا کر دیتی ہے انسان کو اندھا کر دیتی ہے یہ سایہ ڈھائیس باب اس کی ساتھویں عید کو اگر آپ درے ساتھ دلابت کر کے دیکھیں لیکن یہ بھی میں خوری سے لگمگاتے اور نشا میں لڑکڑاتے ہیں آگے پڑی دبردد بات ہے کہیں اور نبی بھی نشا میں چور اور میں میں جو رکھ رہے ہیں وہ نشا میں چھونتے ہیں وہ رویہ میں خطا کرتے ہیں یہ میرا اس کے ساتھ لنک نہیں ہے لیکن یہ ایک بات میں بتا رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو خادموں کو اس بات کا علم نہیں ہے آپ جانتے جب حرون کے بیٹوں نے ندب ابیوں نے اوپری آنکھ گرائی تھی تو کیا ہوا تو تو بتا ستا ہے جلدی سے وہ فوراں مار کے کیوں اس لئے تو وہ نشیت میں تھے آگ کہاں سے لینی چاہیے تھے مزوہ سے لینی چاہیے تھے انہوں نے مزوہ سے آگ نہیں لی انہوں نے باہر سے آگ اٹھا کے گھل دی کیونکہ وہ نشے میں تھے نشے میں برین پیرالائز ہو جاتا ہے پتا نہیں چلتا اس لئے وہ مر کے کیسے پہلے آپ کو پتا تھا اوپری آگ کا مطلب کیا ہے آج ہم بیشمار لوگ یہ مسیحی اوپری آگ گرائے کا جو ہے کلاتے ہیں کہ ہم بیار کرسچن sorry to say that اور کلام مقدس میں بہت ساری باتیں اور بھی حوالہ جات ہیں لیکن میں یہی پہر اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک دو والا جا کہ میں کلام کو بند کروں گا کلام مقدس میں زبور نبی صدرت دو سام 73 verse 10 and 11 یہ یوٹیوب پہ بھی آپ لوگوں کو میسج ملے گا فیس بک پہ بھی آپ لوگوں کو میسج ملے گا آپ جو شراب پینے والے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں آپ یہ میسج اگر ان تک پنچا دے تو میں سمجھوں گا کہ میرا مقصد پورا ہوگا نمبر دو اگر آپ شراب پیتے ہیں پینے کا فیصلہ کیا بودلے لے کے ہیں ان کو جا کے گھٹر میں پیک تھے تو میں سمجھوں گا کہ خدا نے آج میرے اور آگ کے لئے کلام کیا زبور 73 اس کی تصویح اور گیارمیاں اس لئے اس کے لوگ اس طرح رجوع ہوتے ہیں اس کے لوگ ہے تو خدا کے لوگ ہیں اس طرح کیا کرتے ہیں رجوع ہوتے ہیں ارے بھئی کس طرح رجوع ہوتے ہیں سنتو لیں ہم سالہ سال سے کلام پڑھتے آ رہے ہیں اور جی بھر کر ہوتے ہیں ہمیں ایسا ہی ہوتا ہے نا جو پاستر ندیب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جی بھر کر پیتے ہیں آنکھیں ہی نہیں بھرتی ہیں اور یہاں تاکاتا جب اڑی آنے لگتی ہیں اگر شاکی جدہ تو بیوی کم میں سبت پڑ جاتی ہے کبھی اس کو سباہ دی کبھی اس کو اڑی آ ساب کرتی ہے بڑے افسوس کی بات رہا ہے میں ان آدمیوں سے جو کرسچن کراتے ہیں اور خان کا اُلٹے حوالے اپنے مصر کے حوالے ڈھون کر شراب پیتے ہیں ان پر افسوس صدحہ افسوس ان پر یہ بردر جعبید کہا رہا ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں اس کا میں سمہ لیتا لیتا ہوں اب میں دو حوالے جلدی سے بتاؤں گا ٹائم مجھے جازت نہیں دے رہا شرابی جو ہیں وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے شرابی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے حوالے یاد ہیں کسی کو کیا میری حل کر سکتے ہیں کہ شرابی جو ہے خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے گلتیوں پانچ بات اور اس کی انیس ہے یا پندرہ آدمی ہیں جو اُلٹے سیدھے کام کرتے ہیں یہ سارے کام بتایا گیا ہے ان میں سے ایک کام بتایا گیا ہے جو پڑھنا چاہتا ہوں باز نشہ بازیں ناچرم اور ان کی مانت جن کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے بارث آزر زہر سے بولیے اور زہر سے کون بادشاہی میں بارث نہ ہوں گے بڑے رام نہ بولیں زہر سے بولیں ٹاکس صاحب ٹاکباز پہنچے جو شراب پیتے ہیں جو شرابی ہیں وہ کہاں جائیں گے زہر سے بولیے جائے میں گورا کبر سامنے کلام نہیں جنا رہا ہوں ہاں وہ کہاں جائیں گے وہ کہاں جائیں گے وہ کہاں جائیں گے وہ کہاں جائیں گے تو خدا مند خدا چاہتا کہ شیعہ جائے کوئی غصے کے ساتھ ہی شراب چھوٹ دیں اس محسس کو سن کر کہ بردہ نے بڑا سخت محسسج دیا ہے تو ہمیں کہیں جہنم میں جہنم کے ڈر سے تو توبہ کر لیں جہنم کے ڈر سے بوتلیں توڑ دیں پتہ نہیں کتنے کی بوتلیں کھاتی ہے کوپیاں تو سستی مل جاتی ہے ساتھ مرنی جاتے ہیں وہ تو کہاں کوپیاں سستی ہیں لیکن مہنگی پڑتی ہیں جہاں ہی خطرے میں چلی جاتی ہے تو جیس بستیوں میں لوگ کوپیاں پیتے ہیں ان کو میں سرے آم کہتا ہوں اپنی آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ تم خدا کا مقدد اور خدا کا رو تو میں بسا جو اس کو برباد کرے گا خدا اس کو برگا برباد گئے ہم شراب پنا کے حصوں کو اس کے جنم دن پر خوش کرتے ہیں یعنی کہتے ہیں لعنت کماتے ہیں ہم شیم ہوں کیوں شرم آنی چاہیے ایسے مسیحوں پر ایک اور حوالہ ہم دیکھ لیتے ہیں پھر میں اس کے بعد کلام کو بند کروں گا میں نے کہا تھا کہ دو حوالے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جہاں یہ دکھا ہے کہ شرابی خدا کی بابشات میں داخل نہیں ہوں گے پہلا حوالہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اور دوسرا حوالہ بتانے جا رہا ہوں پہلا کرنفیوں چھے باب اور اس کی تصمیہ یہ آپ لوگ گھر میں جاگے پورا پڑیں نا لالکی نا جور نا شرابی نا گالیاں پکنے والے نا جور نا لالکی اور نا شرابی باز تم میں ایسے ہی تھے مگر تم خدا مند یسو مسیح کے نام سے ہمارے خدا مند کے نام سے کیا ہوگے دھل گئے نامی ایسے تھوڑا سائسہ اوپر سے پڑتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوگے جو پہلے والا میں نے بتا دیا تک رہتی ہوں پاک جواب ہمیں سے لے کے اکیس اہتہ کرنا یا دوسرا والا کہ یہ لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے فریب نہ خواہو نہ حرامکار نہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے نہ بدپرستر نہ زناکار نہ یاش نہ لونڈے بار نہ چوڑ نہ لالکی اور نہ شرابی آج کمارہ بسنم کیا تھا کرسمس اینڈ بلکوہ تو لہذا خدا مان خدا یہ چاہتا ہے کہ آج یہ بغام آپ سونے میں بہت سے لوگوں کی آنکھیں بندی ہو رہی ہیں اپنی آنکھیں کھولیں اور کلام کو سنیں آپ کلام سننے کے لیے آئے ہیں اور توجہ سے کلام کو سنیں اگر آپ پہلے شراب پیتے تو کہتے ہوں گے کہ وہ کبھی کبھار میں گھول پی لیتا ہوں تو آپ پھر بھی آپ اسی جمرے میں سام چھوٹا اور جو بڑا ہو سام سام بھی ہوتا ہے صحیح جگل جگل چھوٹے سام کا بھی اتنا زہر ہوتا ہے اور بڑے سام کا بھی اتنا ہی زہر ہوتا ہے تو خدا من خدا یہ چاہتا ہے کہ آج ہم اپنے کناہوں سے توبہ کریں میں یہی پر کلام کو بند کرتا ہوں اپنے آنکھیں بند کریں اور تھوڑی دیر کے لیے کلام پر خور کریں اور توبہ کریں اگر آپ پہلے شراب پیتے تھے تو this is your time معافی مانگنے میں کوئی ہرجنی آخری چھے گھنڈے کا شگل جاتا ہے وہ بھی شرابیں پیا کرتا دماغ کو اس کے ساتھ ہے میں کہاں لے گا انہوں کا 23 باب میں نے بتایا بہت سرے جو دو ڈاکو تھے ان کی بات کر رہا ہوں اس نے ابھی شراب ملچی سے توبہ کی جب ہم ابھی پروگرام پشارتی پور پر گئے بہت سرے لوگوں نے نشے سے توبہ کی شاید آپ کہتے ہوگا ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں ہم توبہ نہیں ہوتی کیسے ہوتی ہے اب ابھی یسو یہاں موجود ہے اب یسو کی حیکل کو سالہ حصہ سے برباد کر رہی ہے اور توبہ کریں آنکھیں بند کریں کلوز یور آئیس اور فیصلہ کریں آئے خدا آج کے کلام کے مطابق میں فیصلہ کرتی ہوں اور کرتا ہوں میں آج کے بعد شراب نوشی نہیں کروں گی اور نہیں کروں گا کیونکہ یہ تو مجھے جہنم میں لیجے گی میں پیسے بھی خرچ کروں اور جہنم میں جاؤں آجh توبہ کریں اگر آپ نے توبہ کی ہے کہ آج کے بعد میں شراب ترک کرتا یقین جانے میں خدا کا خادم ہوتے میں اعلان کر رہا تو خدا کا زبردست مسا یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے موزے ہو رہے ہیں بیمار شفاہ پا رہے ہیں اگر آپ میں سے کوئی پہلے نشا کرتا تھا اور آج آپ توبہ کرتے تو لوگوں کے آن سامنے ہیں درے مہتاب نے توبہ یسو کے سامنے کر دی ہے سب آنکھیں بند رکھیں ریکلٹ مت دکھیں اگر آپ میں سے کوئی آج خدا کی یسوری میں توبہ کرنا چاہتا ہے تو میں آپ کے لئے توبہ کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی ایسی زنگی ہے جس نے آج شراب نوشی سے توبہ کی ہے آپ مکتب رہیں اندر بیٹھتے ہیں باہر کڑے ہیں جہاں کڑے ہیں ہم آج توبہ کریں آج کی توبہ اچھی ہے کال کا جہنم میں جانا جو ہے وہ زیادہ نقصان رہے ہیں اگر ہم تھوڑی پیتے تھے زیادہ پیتے تھے آخری بار میں آلڈر کا دے رہا ہوں مجھے معلوم پڑھا پاک رو کہہ رہا ہے کہ بہت سارے دل پشیمان مان لیکن ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ارے بھئی آپ نے لوگوں نے آگ کی قبر میں نہیں جانا اگر آگ اور آگ کو قائل کر رہا تھا آپ نے سیدھا ہاتھ اوپر ٹھائیں میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا من خدا تو نے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برک کر دی ہے آلیلویہ پریس کارڈ آلیلویہ کچھ ہاتھ کڑے ہوئے ہیں اور کچھ بینیں بیٹیاں ہس رہی ہیں یہ گلت ہے آپ خدا کی اندوری میں آئے ہیں اور ایک موقع دیتا ہوں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اور شراب نوشی کرتا ہے تو ان کے لئے بھی موقع ہے ابھی آکر دل میں پاک روک آئل کرنا آپ کو آلیلویہ جنہوں نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا وہ کھڑے ہوئے میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں مت برائیں دوسرے لوگوں سے آپ دونوں کھڑے ہوئے دونوں بھائی بہنیں میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں یہ دعا میں ان کے لئے کرنا ہے جو بیٹے نشا کرتے ہیں ان کے لئے دعا کرنا ہے بیماروں کے لئے دعا نہیں کرنا ہے جن بھائیوں نے دو بھائیوں نے پیچھے ہاتھ کھایا تھا وہ کھڑے ہو جائے شرمائے مت آپ نے خدامن کا ذور اپنا ہاتھ کھڑا کیا لیکن اگر آپ شرمائے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے آئے خدامن جب ان دونوں بھائیوں نے آج اقرار کیا کہ شراب نوشی سے وہ انہوں نے توبہ کی ہے دن کی توبہ کو قبول کرما آمین اب ہم بیماروں کے دعا کریں گے آپ کھڑے ہو جائے اپنا سیدھا ہاتھ بیمارے کی جگہ میں رکھیں جلدی سے اب عبادت میں آئے پکنک میں نہیں آئے آئے روئے پاک میں اترا خادم جہاں جہاں دن کا ہاتھ ہے دعا کرتا ہوں کہ بیک ایک چھٹ بھو ان مائٹی نیم اپ جیز یو سپیرٹ او ڈرک اڈکشن یو سپیرٹ او ڈرک اڈکشن یو سپیرٹ او ڈرک اڈکشن آئی رفیجن کمینڈ in mighty name of jesus come out of his body right now بیک ایک چھٹ کو in mighty name of jesus stomach problem gastric problem paralyze you spirit of paralyze you spirit of paralyzed you spirit of paralyze جن کا بازو نہیں ہٹتا وہ کوشش کریں جن کا بازو نہیں ہٹتا وہ ہلائیں جلائیں اپنے بازو کو اوپر تک لے کر جائیں خدا موزہ کہتا ہے جن کا بازو نہیں ہٹتا ایمان سے اوپر اٹھائیں آئے خدا یہ موزہ بھی اسی وقت چاہیے پروزن شولڈر چھوڈ بھی ہیل ان مائٹی نیم اپ جیس پروزن شولڈر چھوڈ بھی ہیل ان مائٹی نیم اپ جیس آلیلوی آلیلوی اور تمام بیماروں کو شفا دے آمین تینکیو پیٹے بہت سارے بیماروں نے شفا پائی ہے ہم خدا کا شکر دے میں بھولنا جاؤں پھر آخری گیت اور حجیے کا میٹو کو اس کے بعد کھانا ہوگا ماری دوارہ عبادت ہے آج بیس ستائیس کو بہت سوڑے ستائیس کو عبادت نہیں ہوگی پھر تین جنوری کو ماری عبادت ہوگی کب ہوگی بولیز اور سے تین جنوری کو سات بجے کسی جگہ پر عبادت ہوگی تو اس وقت تو آپ لوگ جو ہیں جب مساہ کے لیے آگے آتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کو پوٹ ہمپر کھانے کا دیا جائے گا اور جب آپ لوگا حق پی اپنی شکرگزاری آگے ڈالتی ہیں حدیعہ ڈالتی ہیں تو آپ لوگوں کو پوٹ ہمپر دیا جائے گا آپ باہر فیلوشپ پر رکھنا چاہتے ہیں موش بیلک ملکے کھائیں اگر گھر کے جانا چاہتے ہیں گھر جا کر کھائیں آپ کو بوکس ملے گا بریانی ہے زردہ ہے چمچ ہے سپون ہے رام صاحب آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں خدا نام صاحب کو پر کر دے مساء کے لئے جنبی سے آگیا ہے خون میں تیرے خدرت ہے دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے خون میں تیرے خدرت ہے دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے تیرے لہو کی یہ نہ دیا تیرے لہو کی یہ نہ دیا صبح شامل بنے تیری حسونی کا بات زور سے بھر سے تیری حسونی کا بات دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے تیری حسونی کا بات تیری حسونی کا بات